کہا جاتا ہے کہ قواتین اگر ٹھان لیں تو بہت اچھا کام کر سکتی ہیں بہت آگے جا سکتی ہیں کہ قواتین نہیں ہوں لڑکی کہوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آج ہمارے پاس یہاں پر گیس موجود ہے بلکل آپ کو ان سے ملوائیں گے کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے دیکھو یہ کون آیا تو آج آپ کو بتائیں گے ہمارے پاس کون آیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نائے تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں سیگمنٹ اچھا لگتا ہے لائک کریں اور جو گیسٹ ہیں ان کو اپریشیئیٹ بھی ضرور کریں موسیقی 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 موسیقا موسیقی مرتابر دیکھنешь ۟۰ے انگی equity موسیقی 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 م형 موسیقی کالڑو فیزیکلی 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 فیٹ بھی ہوں تو ہم بلکل سلم نظرائیں گے باکسنگ کی یہ سپیشلی بات ہے کہ میں ہم فیزیکلی جو ہے اپنا بیٹ میندین کر رہے ہیں اچھا مکتابل ابھی پڑھائی بھی کر رہے ہیں سازت کیا پڑھ رہے ہیں جی میں بی ایس انگلیش کر رہا ہوں ڈاسٹر اچھا ماشاءاللہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکٹیوٹیز بچے کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اس کی وجہہی ہے اس کی وجہہی ہے کہ ہم مینٹلی ہاں پڑھے ہندی ہو تھے جی ببکل ساف سی بات ہے کہ ہم فیزیکلی جب ہم ایکٹیو رہتے ہیں تو میر ہمارا برین بھی ایکٹیو رہے گا جب برین ایکٹیو ہو گا تو ستیٹیز میں بھی ایکٹیو پڑھ ہو گی ہم دیکھو سہی اچھا ہی بتائیں مجھے کہ لوگ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کس علاقے سے ہیں اور میں چاہوں گی یہ کہ آپ بتائیں کہ آپ کس علاقے سے ہیں لیاری سے رہتے ہیں پسماندہ علاقہ اور لوگوں کا جو ہے اس کی طرف پاسٹ میں تھوڑا ویو مینس کچھ ایسا تھا کہ مہا سے مینس اسٹیٹیز اور سپورٹس وائز لوگوں کا مطلب یہ خیال ہوئے کہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے پر آتے ہیں اور اسپیشلی میں کہوں گے اسپیشلی باکسی اور فٹبال سے لیاری سے جو انٹرنیشنل لیور پر جو میڈل سائیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ اسی ایریا سے ہیں اور جتنا میں آپ کو بتاؤں کہ لیاری میں ٹالنٹ چھپا ہوا ہے آپ کی سوچ ہوگی بات اس بات کی ہوتی کہ اس ٹالنٹ کو آپ کو لے کر سامنے آنا ہے بختاور ڈیزرف کرتی ہے اور جب مجھے ایک طرح خیال آیا کہ میری پہلے بھی بختاور سے ملاقات ہوئی ریڈیو پہ بھی ہوئی اور یہ میرے ذہن میں تھی کہ مجھے اسے بلانا ہے کیونکہ یہ بچے ہم محنت کر رہے ہیں محنت کرتی ہیں اپنا ٹائم دیتی ہیں اتنا ٹف جوب ہے یہ باکسنگ کرنا پہ آسان بات نہیں ہوتی بڑکیوں کو تو ہلکی سی چھوٹ لگتی ہیں اور وہ گیتے ہیں آہ لگئی 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 اچھا کبھی ایسا ہوا کہ زوردار سی چھوٹ لگئے اور اپنے کو اوف خلط ہو جیا باکسنگ میں رنگ پہ چھوٹ لگتی ہے تو میرے بات میں اسپیشل بتاؤں تفتیل نہیں ہوتا کیونکہ جو باڈی ہوتی ہے وہ وامڈ اپ ہوتی ہے اس وقت ہمیں پین فیل نہیں ہوتا اس کے بات بھی نہیں ہوتا وہ چھوٹا کر نظر آئے گی لپس یا پہ سوائلنگ ہو جاتی ہے یا آئے تھوڑی بلیک ہو جائے گیا یا ریڈ ہو جائے گیا وہ فیل نہیں ہوتا اور باکسنگ میں جب آپ رنگ پہ ہوتے تو آپ کو لگتا ہے تو اس وقت یہ نہیں ہوتا کیا ہی لگ گیا اب لگا ہے تو اگلے کو مارتا ہے صحیح لگنا ضروریت بھی تو جو شات ہے اچھا میں اسے یہ بتاؤ بتاؤ کہ ابو کا تو ایک شوق تھا امی کو زیادہ دنی لگا بیٹن کو کس کام میں ڈال گا امی نے شروع مہدرس کیا تھا کہ میں اس لڑکوں والی گئی میں ابو سیمنز کرتی بھی تھی کہ یہ کیا لڑکوں والے کام میں لگا دیا کہ آگے جا کے کیا کریں انہیں اپنا گربی سنبھالنا ہے پر اب امی دیکھتی ہیں گولڈ میڈلز وغیرہ اور ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتی ہیں تو ہمیں بھی خوش ہوتی ہیں اور جتنا ہو سکتا سپورٹ دیں کتنے میڈلز ابتدار جیت چکی ہیں مجھے تو پتہ بہت سارے لیکن بیسے اندازہ بہت سارے گولڈ میڈلز جیتے ہیں اور یونیورسیٹی میں جتنے ٹورنمیٹسوں میں گولڈ ہوئے ہیں اچھا جو آپ کے فرنڈز وغیرہ ہیں اچھا جو آپ کے فرنڈز وغیرہ ہیں ان کا سپورٹ اپنا رہتا ہے صحیح اچھا اب آگے چل کے ارادہ ہے یا ابھی آپ اپنے چھوٹے بچھیوں کو یا بچوں کو سکھا رہی ہوتے ہیں جی جی بالکل جہاں موقع ملتا ہے کسی کو اگر ونٹو ہمیرے گر میں کوئی بھی گیسٹ آتے ہیں کہ چھوٹے بچھی ہوتے ہیں تو سب اوپر جاتے ہیں تو سکھا کر ہی ہم بیجھتے ہیں اچھا کتنی دیر پریکٹس کریں صبح ہم لوگ گراؤن میں رنگ کر لیتے ہیں جو گکری گراؤن ہمارے گر کے قریب ہی ہے اس کے ہم پانچ راؤن لگا لیتے ہیں اس کے علاوہ راؤن میں سپرنٹس لگا لیتے ہیں اور اسٹیئر سے ہم کو اپ ڈاؤن ہم لوگ چڑھ لیتے ہیں اور شام میں ہم لوگ دوگن پر ٹرین کرتے ہیں میں جی سے بیک پنچیں ہو گیاں پیٹ پنچیں اببو کرواتے ہیں اور شیڈو بوکسنگ اور دوسری ٹرین صحیح اب آپ یہ دیکھ لیجے کہ ایک بوکسنگ کے لیے کتنی مہنت کرنی بڑھتی ہے کتنی زیادہ کہنا چاہیے کہ سٹرگل ہے یہ کیونکہ اب مہدلز تو ڈیک چکے ہیں اس کو مینٹین بھی تو کرنا ہے مینٹین بھی تو کرنا ہے جب آپ ایک ریپوٹیشن بنا لیتے ہیں اس کو قائم رکھنا اور لوگوں کے اسپیکٹیشن بڑھ جاتی جب کوئی نہیں جانتا کوئی فرک نہیں پڑھتا آپ کیا کر رہے ہیں تو پہچان بن جاتی ہے لوگ آپ کو ریکنائز کر رہے ہیں تو اس چیز کو آپ کو مینٹین رکھنا ہے اس کو بڑھانا ہے کہ ایک پیٹیشن فیملی کی نہیں ہوتی اور جو ہمارے علاقے کے لوگیں ملک کے لوگیں ایک پیٹیشن بڑھ جاتی ہے میرا ہمیشہ ایک کہہ کہ جب تک ہمیں کام نہیں آتا کام بڑا آسان ہوتا ہے جس دن ہمیں کام آجاتا ہے اس سے مشکل کام نہیں ہوتا کیونکہ ہم سرسوائی نہیں ہوتے دوسرا ہمیں کچھ کہا ہے ہم سرسوائی نہیں ہوتے ہم سرسوائی نہیں ہوتے یہ چیز چلتی ہے جو جتنی بھی ینگ بچیاں ہیں جو فیل میں آنا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بھی لیاری میں اور اس طرح کی ٹیلنٹ موجود ہے اس میں باکسر میں بچیاں ہیں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے اور اب تو بہت زیادہ فیمل باکسر کو زیادہ سپورٹ ہوتی ہے اور ان کی فائٹ زیادہ ہو رہے ہیں اور ان کو لیم لائٹ اور بہت زیادہ سپورٹ بھی ہے اور وہاں سے جو فیمل باکسر نے ان کو زیادہ فیم مل رہے ہیں کیا چکر اب یہ لڑکو تم لوگ کامزہی نہیں کرے لگتا مجھے تک ہی فیمل بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہیں لیکن اچھی بات ہے ہماری کنٹری میں کچھ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کو جنہوں کو خوک نہیں مل رہے ہوتے خواتین کو رائٹس نہیں مل رہے ہوتے اور ایسی ہی لڑکیاں یا خواتین میرے پاس پی آتی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ رائٹ لینا پڑھا ہے فیملی کا سپورٹ بڑا اپورٹن ہوتا ہے جب فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے تو ان کے لئے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا کام کریں اچھا نام بنائیں گھر والوں کو بھی اچھا لگے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ سٹاڈیس کو کتنا ٹائم دے گا سٹاڈیس کو بھی سٹاڈیس کو بھی سٹاڈیس جو ہے باکسگ اور فیسیکل فٹنس وہ بھی سٹاڈیس کے لئے ہی ہے کیونکہ ہم بینٹریس فیسیکلی فٹ ہوں گے تبھی تو سٹاڈیس میں ہلپ ہوگی ایک جب آپ سپورٹ پرسن ہیں تو آپ کی پرسنیلیٹی کا چام بھی الگ ہوتا ہے اگر ہم سٹوڈنٹ ہیں فر ازمپل پر پیزنٹیشن تو جب ہم کھڑے ہوتے سٹوڈنٹ کے سامنے تو جب ہم کھڑے ہوتے سٹوڈنٹ کے سامنے تو جب ہم کھڑے ہوتے سٹوڈنٹ کے سامنے لئے نوازے کے سامنے اور دوسرا لئے سپورٹس کی فیلیل کو میں نے ہمیشہ ہی لائک کیا ہی اور میں ہمیشہ لوگو آپ کی پرسنٹ کے فیلی میں ہوتے وجہ یہ ہے ہمیں اس میں بھی ان کا ٹائم لگ جاتا کوئی نہ کوئی خورج موجود جو پانی لائے پیلا تو آپ لوگو جیتما تحرم کیا چاہے ایک کام ہے پاکستان کا نام ہرشن کر رہے ہیں اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی انٹرنیشنل بھی گیم کیا انٹرنیشنل جو نمرا میری میں سب سے بڑی ہوں وقتاور میرے بعد اسی ہیں جو تھرڈ سیسٹر ہے نمرا اس نے جو انٹرنیشنل تری فائٹس کیلئے لیکن وہ انٹرنیشنل گئی نہیں پر باکسر ایڈ ایک ویڈ سائٹ ہے جا انٹرنیشنل رنکنگ ہوتی ہیں باکسر کی جیسے محمد علی جورشوا، مائک تائسن باکسر ایڈ پر ان کے نیم بھی ہیں الحمدلللہ جو نمرا میری سسٹر اس نے تین انٹرنیشنل فائٹس کیلئی ہیں وہ فائٹس تھی انٹرنیشنل پر پاکستان میں اس نے کھیلئی ہیں اب الحمدللہ اس کی جو آٹم ویڈ کیٹیگری اس میں تھاٹی فرس پول اوال دا ویڈ اس کا رنکے اور ٹوئنٹی سیکنڈ جو ہے شیعہ میں رنکی اس آپ کو میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ بختاور کو پاکستان باکسنگ کامسل کی طرف سے بھی ایک اعزاز ملا ہے انہی سے جانتے ہیں پاکستان باکسنگ کامسل جو ہے ایک واہی دیدار ہے جو پاکستان پروفیشنل باکسنگ کے لئے باکسر کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم جو پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں الحمدللہ میں فرسٹ انٹی فیمیل کمیٹی میمبر ہوں اور پاکستان سے فرسٹ فیمیل ریفری جو ہوں آرے باک کتنی اچھی بات ہے اور میں کہتی ہوں کہ ہمارے مل میں کسی بھی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں بس اپریشیئیٹ کیجئے اور ان کو آگے بنا دیں بہت آور تیمی سو مچ آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود رہیں مہاد اچھی بکتگو رہی اسی طرح سے آپ ایوارڈ زیدتی رہیں اسی طرح سے اپنا نام بھی بنایں پاکستان کا نام بھی بنایں آپ کا بہت بہت شکریہ ملے اس کے ساتھ ہی یہاں پر سیگمنٹ کا وقت تک مورے شکرہ یا سوئی ملدیتی اجازت ہم بھی ملیں گے اللہ حافظ